ایک بار سری کرسنے کی سری رادہ سے ملنے کی اچھا ہوئی جس ماتے سے سری رادہ رانی کو آنا تھا وہ اسی مارگوں کو دھیان سے دیکھ رہے تھے کہ سری کرسنے نے باسری کی دھون سے سری رادہ کا نام پکاننا شروع کر دیا سری رادہ رانی اور ان کے سکھیاں باسری کی دھون سے محیط ہو کر سری کرسنے سے ملنے کے لئے نکل گئی گوپیوں کا سری کرسنے کے ساتھ وینود کرنے کا من تھا گوپیوں نے سبت کیے بینہ سری کرسنے کا کمبل چھرا لیا سری کرسنے کا اپنا کمبل دھوننے لگے حق قویسی سرداز نے اس رس لیلا کا وستار سے ونن کیا ہے اس قبیتہ میں کنہیہ یشودہ میہ سے سکایت کرتے ہیں کہ میں گائے کو چرانے کے لئے جنگل میں گیا تھا وہ دور تک چلی گئی میں اسے ٹھوڑتے ہوئے ان کے پیچھے گیا تھا اور اپنا کمبل وہیں بھول گیا وہ سکھیوں نے چپ چاپ میرا کمبل چھرا لیا جب میں لوٹا تو کمبل مجھے نہیں ملا میں نے سکھیوں سے پوچھا میرا کمبل کہا ہے یدی آپ نے لیا ہے تو واپس کر دو ایک سکھی بولی آپ کا کمبل یمنا جی میں گر گیا وہ نیچے کی طرف بہ گیا میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا ایک اور نے کہا میں نے ایک گائے کو آپ کا کمبل کھاتے ہوئے دیکھا تھا کانہ مئیہ سے کہتے ہیں کہ مئیہ مجھے بتاؤ کیسے ایک گھولی گائے کمبل کھا سکتی ہے اور سکھیوں نے مجھ سے کہا اگر آپ میرے سامنے اندرت کرو گے تو میں آپ کو ایک نیا کمبل دی دوں گی مئیہ یہ سکھیوں مجھے کئی طرحے سے پریسان کر رہی ہیں یہ کہتے ہوئے کانہ کی آنکھیں آنچوں سے پھر گئی مئیہ نے اپنے لالا کو اوپر اٹھایا ان کو اپنے ہردے سے لگا لیا اس گاؤں کو کامر کہا جاتا ہے کیونکہ کس نے پوری ترکی سے پریم سے لپٹ تھے اور کچھ سکسا سے سری رادہ کے لئے انتجار کر رہے تھے اس کا نام کامر ہے کیونکہ سری کس نے اپنے کالے کمبل یا کامر کے لئے پکارا تھا یہاں گوپی کنڈ، گوپی جل بیہار، ہری کنڈ، موہن کنڈ اور موہن جی اور درواسا جی کے مندری بھی ملتے ہیں جے جے اسری رادے